السلام علیکم ابھی میں آپ کو روزہ رسول کی طرح لے کے جا رہا ہوں روزہ رسول پہ جانے کے لئے تین دروازے ہوتے ہیں گیٹ نمبر ایک گیٹ نمبر ٹو اور گیٹ نمبر تھری تینوں میں میں آپ کو بنیادی فرق بتاؤں اگر ہم صرف روزہ رسول پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی گروپ نہیں ہوتا بس وہ گیٹ نمبر ایک ہوتا ہے جس میں ہم سیدھا اندر جاتے ہیں جس سیدھا جاتے جائیں گے اور آگے جا کے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے اور وہاں سے بھی باہر سے ہم باہر نکل جائیں گے اگر ہمیں ریاض الجنہ کی طرف جانا ہو تو پھر ہمارے پاس گیٹ نمبر ٹو اور گیٹ نمبر تھری یہ دو گیٹ ہیں جو یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر ہے گیٹ نمبر ٹو اور گیٹ نمبر تھری یہ ہمیں ریاض الجنہ لے کے جائیں گے یہاں پہ گروپ کر کے لوگ کو بیجا جاتا ہے کیونکہ بہت رش ہوتی ہے اور یہاں بھی جنت کو ٹکڑا گلاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نفل پڑھنے کا بہت سواب ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ریاض الجنہ سے جانا چاہتے ہیں تو پھر گیٹ نمبر ٹو اور گیٹ نمبر تھری ہوتا ہے یہاں سے ہم ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے پھر روزہ رسول کی طرف ہی آئیں گے اور وہاں سلام پیش کرتے ہوئے ہم لوگ وہاں سے باہر آ سکتے ہیں تو یہ تین روازے ہوتے ہیں گیٹ نمبر ایک جو ہے وہ سیدھا روزہ رسول پہ لے کے جاتا ہے اس میں کوئی گروپ سسٹر نہیں ہوتا ریاض الجنہ سے نہیں گزرتا ہے جبکہ گیٹ نمبر ٹو اور گیٹ نمبر تھری ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کے پاس روزہ مبارک کے پاس آکے سلام پیش کر کے ہم وہاں سے باہر جا سکتے ہیں اچھا روزہ رسول کی طرف جائیں گے اور یہاں پہ کوئی گروپ سسٹر نہیں کوئی راستہ بڑھ نہیں ہوتا سیدھا آپ جاتے جاؤ اور جاتے جاؤ گے اور یہاں سے ہم روزہ رسول کی زیارت کریں گے اب وہاں پہ صلاة و سلام پیش کریں گے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں سے رش ہوتی ہے یہاں پہ گیٹ نمبر ایک سے ہم لوگ جا رہے ہیں موسیقی 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 شاپنگ کرے نا اوڑا تو لیمزین کرا کے نالاتا ہے پھر کالویسی میں گروشت لین گئے پایدا لے پایدا گئے میں آلوائے کالے گروشت لین گئے پایدا لے دوسرے میں گروشت لین گیا پھر کلویسی نے لیمزین کرایی اور پھر عشق دیا مانوررت اور گروشت لین گیا کاءالا یار میںگرانا پھرOULD 很دان دوسرے میں غوران آلوائے کام Sidewhere دوسرے پڑھے صلاة اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم گروہ موسیقی 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 یہ روزہ رسول کی زیادہ کی جالی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ تیری پوائنٹ نہ مشکل ہے لیکن ہم دیکھ سکتا ہے قریب قریب جا کے کوشش کریں گے جتنا قریب جا سکے ہوں السلام علیکہ اللہ حب اللہ وآلہ 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 و� یہ روزہ رسول ہے روزہ رسول کی جالیاں کریدنی جانے دیئے جاہ رہا ہے کیونکہ رائش بہت زیادہ ہے اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلات و السلام علیکہ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اب یہاں سے ہم باہر جائیں گے البارک گیٹ دور نمبر فورٹی ون سمجازے باہر آ رہے ہیں میں سب چیزیں اس لئے آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ جو نہیں آسکے وہ وہاں سے زیارت کریں اور جو آنا چاہتے ہیں یہاں پہ رہیں گے تو ان کے لئے مشکل نہیں ہوگی پوچھنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہاں لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ سمجھنا تو جو آنا چاہیں گے انشاءاللہ ضرور آئے انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو آپ جو آئیں گے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کو کسی راج سے جانا ہے اور کہاں سے جو ہے وہ ہمیں آسانی ہو جائے آپ لوگوں کے لئے اس لئے میں گزا شیئر کر رہا ہوں دوسروں گزا شیئر کر رہے ہیں تاکہ سب کو جو سمجھ میں آسکے ٹھیک ہے جو اللہ حافظ